ہلو اسلام علیکم and welcome to my dis youtube channel آج کس ویڈیو میں ہم لوگی beautiful سی website create کریں گے and آج کس ویڈیو میں ہمارا یہ wordpress web development course کا first module complete ہو جائے گا میں جو سے new visitor examine کو بتا دو کہ میرے dis youtube channel میں complete web development کی سیریز چل رہی ہے and یہ wordpress کا complete course چل رہا ہے اس سیریز میں سے and آج اس کا first module complete ہو جائے گا اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ جا کر سکتے ہیں اور وہ ضروری ہیں میں رکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بھی لازمی دیکھیں وہ بہت ضروری ہیں اگر آپ اس میں بھی گریپ ہونی چاہیے آپ کو اس کی بھی ہون ہونی چاہیے ویڈپریس کے سیریز چل رہی ہے اس کا first module complete ہو جائے گا and جبکہ اس کا first module چل رہا ہے ہر ویڈیو میں میں کہا تھا کہ یہ ہم نے one page ویبسیٹ کریئے and اس سے next module ہم لوگ multi pages کی ویبسیٹ کریں گے بیٹیفل سی لیکن میں نے اپنا plan چینج کر لیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جو سا نیکس module ہمارے second module ہوں گا اس میں total element کا course رکھ لوں element کا total course a to z یعنی کہ ایک ایک element آپ لوگا میں elementer کا explain کروں گا اس سے نیسا next course آئے گا اس سے نیسا اگلا course آئے گا وہ elementer پہ آئے گا css series ہماری زیادہ بھیج میں اٹکی ہوئی ہے وہ بھی سہا سہا لازمی چلاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے بعد css کی ویڈیو آئے گی and wordpress کا بھی پھر elementer کا course آئے گا elementer کا a to z آپ لوگ کو ایک element with examples میں آپ لوگ کو explain کروں گا سوائے آپ لوگ کو اس series بہت پسند لائے گا کوئی problem ہوگی تو آپ لوگ کی لازمی comment section پوچھیں گا سو یہ ویڈیو کے لئے گا بہت ایسی ہے مانے یہ elementer سے یہ ون پیج ویب سیٹ ہے جو سا ہوم پیج میں نے اس ویب سیٹ کو اپنی اس ویب سیٹ کو بائی ڈیفولٹ اپلائی کیا ہوا تھا آپ کو پتا جب ہم اپنی ویڈپرس ویب سیٹ کی سیٹنگز کر رہے تھے تو ہم انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ ہوم پیج کس پیج کو رکھنے جاتے ہیں and بلوک پیج کس پیج کو رکھنے جاتے ہیں تو میں نے کہا تھا میں نے کافی پیج کلیٹ کیا ہوم پیج بلوک پیج پیج تو میں نے کہا تھا ہوم کو ہوم پیج اسائن کر دو and بلوک کو بلوک پیج اسائن کر دو تو یہاں پہ ہوم پیج ایکشلی ایکٹیویٹ ہوا ہوئے اس میں کوئی بڑی روکٹس نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہوم پیج بائی ڈیفول ہوم پہ گیا ہوئے ٹھیک ہے نا میرا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ میں اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ پیج پہ آؤں تو پیج پہ آکے یہاں پہ دیکھیں یہ ہوم اگر میں اس کو ویو کروں ہوم کو تو دیکھیں میرا یہ میری ویب سیٹ بگ ہے مطلب کہ میں نے ہوم کو بار ڈیفولٹ اپنی اس ویب سیٹ کا ہوم پیج بنایا یہ بہت ایزی ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ورڈپریس کی میں نے ٹپرل ایکسٹر پلے لیسٹ کر رکھ سکتے ہیں تو اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ایک چیز کو میں نے اچھا سا رہا لگایا آپس کو ایزی لی آکے دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل چیز نہیں ہے یہ ہے تو اس کو کلی دینا بہت ایز فرس ٹو فال دکھیں میں نے ہوم پیج کو اپنی ویب سیٹ کا فرنٹ لے اوٹ لگایا ہوا ہے ہوم پیج کو فرنٹ پیج لگایا اپنی ویب سیٹ کا اپنے ہوم پیج کو ہی ڈیزائن کریں گے یہ میرے پیج کا ایڈیا ہے میں اس کو ہوم کو ایڈٹ کرتا ہوں ہوم پیج کو میں نے ایڈٹ پر کرنا ہے یہاں پہ ایڈٹ ویدھ ایلیمنٹر ہم نے ایلیمنٹر پلگن انسٹال کیا ہوا ہے اپنے اس ورڈپرس لیپ سیٹ کے اندر ایلیمنٹر پلگن اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھی پیرس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے پلگ این کا بھی لیکن میں پھر سے بتا رہتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے plugins کرنے پہ آپ لوگوں نے ایڈریوب پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ایڈ ایڈیوب پہ کلی کرنا ہے جب آپ لوگ ایڈیوب پہ کلک کریں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے اگر میکن میں نے پیجا اوپن کرتا ہوتا تاکہ لوڈنگ میں ٹائم ویس ناو پہ جب آپ لوگ یہ اپنے پیج کر論 اس پر امیتر زیادہ پیج وبرئی، وہانی پیچ قہلいて کو دیکھنے میں دیکھیں ساپنے پ brutally ڈemsنا میں دیکھیں پü toner chili singing اس پر رہا ہے ship's plug-in اس نے یہاں پہایے پلاؤن ہیں کریں lake 죽iring دا رہا یہ اب دравствуйте woode سجھ کروں گے ہمیں گر بناسوئی جانسوں کو سجgroundہ لگناس زیادہ ہوم پیج پہ جانا ہے اپنے یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈیٹ ویڈ ایلیمینٹر پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ پھر یہ ہمارا ایلیمینٹر سے کتھ رو اب ہم اس کو اب ڈیزائن کریں گی سوپیچ پہ بہت ڈیزائن کرنا میں پس تمام پکچرز پر یہاں لوگو پکچر آپ چاہیں تو خود کے ایک بیک رونڈ پکچر بھی آپ چاہیں آپ لوگ چاہیں تو خود کا لوگو یہاں پہ لگا کر سکتے ہیں بہت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیلیسٹ کر دیتا ہوں ملے کو مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اب دیکھیں جو اسی ہماری ویب سیٹ آگر دیکھا جائے تو ہمارے جو اسی ویب سیٹ ہے یہ پورے ایک سیکشن کے اندر پڑی ہوئی ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس پلس سائن کے اوپر اب آپ کو اس ویڈیو پہ اتنا ڈیپ میں نہیں بتاؤں گا بکوز اسے نیکس پلیلیسٹ ہے یہ ہماری ایلیمنٹر کے اس پر میں اے تو زی آپ کو سسٹم میں سب کچھ بتاؤں گا تو دیکھیں یہ ہماری بھئی یہ ہماری دو سیکشن ہے ملکک ایک ادھر ایک ادھر اور یہ ہمارے تین سیکشن ہے لیکن دیکھیں ہماری ویب سیٹ پورے ایک سیکشن کے اندر ہماری تمام کام دفرنٹ سیکشن بنے ہو ایک سیکشن کے اندر تو ہم ملکہ کریں گے ایک سیکشن پہلے سیکشن کریں گے یہ ہمارے سیکشن بن گیا اس کو ہم سٹریچ کر دیں گے میں چاہتا ہوں اس کو سیڈ سیڈ سے نہ گیپ نہ ملے سیڈ اس نے اس کو ٹوٹل سٹریچ کر دیا ہے اور ہائٹ میں نے اس ٹکی نور کے پر ٹوٹل اپنی پہلے سی یہ سٹائلنگ لکھی ہوئی ہے ہائٹ 560 تاکہ مجھے پرشان ہونے کی ضرورت نہ ہو کونٹین ویٹ سوری اس کو میں ختم کر دیکھا ہوں یہ رہا ہائٹ مین ہائٹ اور 560 دیکھیں اس کے درہو مین ہائٹ آپ لوگوں نے کہنا ہے ہائٹ پہ جانا ہے آپ لوگ اگر فٹس کے لیے نہیں کریں گے تو یہ بھی کریں گے لیکن یہ کافی زیادہ اوگر ہو جائے گا تو میں نے مین ہائٹ کیا مین ہائٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے چاہے تو اپنی ہائٹ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور کولم پوزیشن آپ لوگوں نے اس کو ہام میڈل میں سیئے ملکہ جو بھی کونٹن لکھیں گے وہ ہمارا میڈل میں آئے گا اور اس کے بعد ھٹی امیڈ ڈیک ٹھیک ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ویٹھ لیا اوٹ ہمارا ٹوٹل سیٹ ہو گیا آپ لوگوں کو دکھائے دے گا کہ آپ لوگوں نے کونسا یہاں پہ گریٹ سسٹم آپ لوگوں نے یوز کیا ہے اس کے بعد سٹائلنگ بھی جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے پورے سیکشن کے لیے ہمارے پورے سیکشن کے لیے اپ اپنے دو چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ا��다 دیکھو Collaborative ویڈیو بھی ریکم ہدا یوڈیو بھاب لکلڈسکٹیمم پہ لوگ 똑atin یوٹیوب چینل یوڈیو میج یہ بھائی میری image لگنے لگی ہے insert image یہ میری image لگ گئی ہے and اب کیا کرنا ہے میں نے position center center کر دینی ہے میں نے یہاں پہ center center yes center center position and attachment fixed repeat no repeat and آپ کو بتا دیتا اس کا کیا مطلب ہے and size cover so میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے دیکھیں یہاں سب سے بڑھا تو میں نے اپنی image select کیا چاہیے تو یہاں سے image کو delete بھی کر سکتے دوبارہ image select کر سکتے لگے میں نے image select کیا تو میں اس کو delete بلکل بھی نہیں کروں گا position کو ملے center center مطلب کہ میری image جو ہے وہ center لیے لائنگ ہو جائے گی اگر میں یہاں پہ top top center کر دیتا ہوں اگر میں یہاں پہلے میں بیکگرانڈ کو کسیٹی وغیرہ لگا رہے ہیں اس سے شاید آپ کو زیادہ اچھی سمجھنا ہے میں اس کو دیکھیں گے میں نے bottom left کیا لیکن نیچے سے left side پہ میری image کی position چل جائے گی فیلہ حال تو ابھی آپ لوگوں کو center center کر دینا ہے ٹھیک ہے نا center center ہی ہر بار آپ نے اپنی image اس کو کرنا ہے center center تو آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی صاحب سے بھی position کو set کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے طرح کھل سکتے ہیں بہت مزے کی چیز ہے لیکن میں آپ لوگوں کو زیادہ چیز سمجھنا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں الیتس ایلیمیٹر کا کورس دیکھے آنا ہی ہے آپ تو کب ایزلی سکھ سکیں گے ایٹیچمنٹ آپ لوگوں کو نہیں آ کر لینے فکس کا کیا مطلب جب میں اس کو سکرول ڈاؤن کروں گا تو دیکھیں میری ایمیج پہ کیا ایفیکٹر آ رہا ہے بیکگرانڈ پہ image مدد کہ کلر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے کلر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے بیکگرانڈ دیکھیں گا اور ریپیٹ ملک کے نو ریپیٹ نو ریپیٹ نو ریپیٹ آپ لوگوں نے ہمیشہ سیلیکٹ لازمی کرنا ہے نو ریپیٹ سمجھ لازمی سیلیکٹ کر رہا ہے ہماری ایمیج ایسے ڈپلیکٹ ہوتی رہے گی کبھی کبھی ایسے ساپ گاتا بات ہے کہ ہماری ایمیج ڈپلیکٹ ہو جاتی ہے سائز سائز آپ لوگوں نے کور کرنا ہے کہ میں کور نہیں کرتا کنٹین کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ایفیکٹ آ رہا ہے کور کرتا ہوں ہماری ایمیج ہمیں اپنی ایماری ایمیج بیو ہوتی ہے ملکہ دیکھتا ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے کور آپ لوگوں نے ہمیشہ سیلیکٹ رکھنا ہے ابھی دیکھتا ہوں تو ہماری ایمیج ہماری ویب سیٹ ایسی لگ رہی ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کروں اور یہاں پہ لکھوں اس کو میں ویزٹ کروں نہیں پہلے سی اپن ہوا ہوا ہے ریفرش کرتا ہوں دیکھیں اب ٹوپ پہ گیپ آ رہا ہے یہ چیز یہ بھی جن ٹوپ پہ گیپ آ رہا ہے پسٹ و فال تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب سے سیکشن ہے نوارا اس گیپ کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے بوٹم پہ بھی ہم نے گیپ کو ختم کرنا تو ہم بھی کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایڈوانس پہ آنا ہے یہاں پہ مارجن ٹوپ بوٹم پہ آپ لوگوں نے مائنس سکسٹی لکھ دینا ہے یہاں پہ مائنس سکسٹی لکھنا ہے تو میں ایسے کر دیتا ہوں مائنس سکسٹی ہے ایتنا بیسٹ ہے میں اس ٹکے نوٹس پہ بھی ٹوٹل سٹائلنگ بھی یہ تھا کہ میں پرشان نہ ہوں دیکھیں پرفیکٹ طریقے سے ہمارا یہ ہوم پیج آلائن ہو گیا پرفیکٹ طریقے سے اب یہاں سے اوپر سے گیپ کرتا ہوں مائنس کا کیا مطلب اگر میں یہاں سے مائنس ختم کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا اس کو اوپر سے مارجن اچھی خاصی مل جائے گی دیکھیں پھر بھی میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں دیکھیں مائنس ختم کیا یہ سکسٹی مارجن دوبارہ مل گئی اگر میں سکسٹی سکسٹی مارجن دیتا ہوں دیکھیں گیپ بڑھی جائے گا گیپ بڑھی جا رہا ہے اس لئے میں نے مائنس ختم ہو جائے اوپر سے اس لئے میں نے مارجن مائنس سکسٹی دیا ہے دوبارہ سے مائنس سکسٹی دے دیتے ہیں سو پرفیکٹ ہو گیا مائنس سکسٹی دیا بوٹم سے بھی گیپ ختم کرو توپ سے بھی گیپ کرو آپ کو یہ اپنے حساب سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو میرے سسٹم میں یہ بگز آ رہے ہیں جو میں سسٹم سسٹائلنگ کرو تو آپ لوگوں نے اپنی حساب اس کو سٹ کرنا پڑے گا good کریں گا لوگ ایمجز نہیں کرتے آپ لوگ یہ لوگو یہ نہیں کرتے تو آپ بہت کیا کریں گے آپ تب ہی مائنس سکٹی کریں گے اگر آپ لوگوں کو اوپر گیپ نہ آارا ہو تو بھی مائنس سکٹی کریں گے آپ لوگوں کو مائنس سکٹی نہیں کرنا اگر گ Riqourments کو دیکھنا ہے آپ کو یہ آپ لوگ کو بھی نہیں دیکھنا سٹائدنگ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ سیٹ سہی ہے سارا کسارا ہاں ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ کچھ کر لیتے ہیں تو مالا نیکس پارٹ ہے وہ ہے یہاں ہے یہاں پہ یہاں ہے اس ایک سکشن دو دفرنٹ سیکشن ہیں طرح لوگ کریں انہی سیکشن سے ہمیں چاہیے تو ہم لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ دوبارہ مینیو پہ جائے گا یہاں پہ دیکھیں پر پر لکھا ہے انہی سیکشن آپ نے اس کو درگ دیکھیں ہمارے دو کولمز بن گیا ہے اب اس کولم میں ہمیں ایمیج چاہیے اس کولم میں ہمیں چاہیے تو ہم لوگ ایمیج کے لئے ایمیج کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ پہلے بات تو ہم لوگ اپنی ایمیج سیلیکٹ کریں گے یہ ہماری ایمیج ہے ہماری ایمیج سیلیکٹ ہو گئی اور یہاں پہ اس کو میڈیم رکھ کے دیکھتے ہیں ہماری ایمیج سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اپنے اس پیچو جا کے ریفرش کرتا ہوں ہماری ایمیج بھی پرفیکٹ طریقے سے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ہمیں ڈان ہو گیا اور اب میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا فرسٹ فال تو یہ ہماری ایمیج کا یہاں پہ ٹیپ تھا میں نے کہا تھا اس کے لیے میں پہنے آپ کو پتھ کرنا سکتے ہیں آپ نے اس کو پکڑنا ہے آپ نے یہ مائوز کو پکڑ لینا اور آپ کو پکڑ کر دینا لکھا پڑا کر دیا تو آپ کو دیکھا یہاں پہ ایمیج کا یہاں پہ آہ دیتا ہے کہ میں نے çاری کام کیا تو آپ لوگو رہے سے هنا سے اپنی ایمیج پڑھ کر رہا ہے لیکن سیلیکٹ کرنے ہیں لیکن سیکسٹم سے china بھی چاہتے ہیں لیکن میں نے میڈیم سیلیکھا ہے اس کے بعد ان کی تو سیکسٹر کر جاتے ہیں اگر میں ان کو چھیڑتا ہوں تو دیکھیں ہماری ایمیج کا یہاں پہ لوکیشن دیکھیں دیکھیں دیرہا دیکھیں مجھے سینٹر زیادہ اچھے لگا ہے سٹیلنگ پر آکے دیکھ لیتے ہیں بھائی جان ویتھ آئی تینکی پرفیکٹ ہے دیکھ لیتے ہیں بیسے کچھ زیادہ بڑی بھی تھی وہ بھی اپس ٹھیک ہے یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ صحیح ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کام ہے ہمارا کونٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا اب کونٹنٹ کو ہم لوگ ایسے یہاں پہ رکھیں گے بھائی کونٹنٹ کو بھی رکھنا کو مشکل چیز نہیں ہے پرسٹ اوال تو ہمارے کونٹنٹ میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے ہیڈنگ یہاں پہ ایک ٹی بھی یہ دیکھیں ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کو اپنے یہاں پہ ڈڈوپ کرنا ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ہیڈنگ دیکھنی ہے ہیڈنگ کا میرا نام کیا بھائی جان ویب ورمز میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ہوں پہ پیسٹ اور یہاں پہ دیکھیں دیرہا یہاں پہ ایسی ون آپ لوگوں نے سیلٹ کرنے لینا ہے بھڑا 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 ہو دیکھیں بھڑا ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہ سہی یہ لائنگمنٹ بہتر ہے صحیح ہے اور یہاں پہ ہیش کو آپ لوگوں نے ایسے کر دینا ہے اس کے اوپر اس کا ماؤس لے کر رہا ہوں گا تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایڈ ہو کی بجائے دیکھیں یہاں پہ اب یہ ٹیکسٹ کے والا کچھ سائن آ رہا ہے اس لئے میں یہاں پہ ہیش لکھا کہ یہاں پہ اس کو لگے کہ یہ ایک لنک ہے جو اسی پیج پہ رہے گی تو یہاں پہ میں نے سٹائلنگ کی جاتا بھی اس کی سٹائلنگ کرنے کا وقت آگئے ہیں اور یہاں پہ ٹیکسٹ کلو کی آپ پہ اوپشن مل رہی ہے اور یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسٹ کا کلر سیٹ کر سکتے ہیں کلر میں نے سیٹ ٹیپوگروفی کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فونڈ فیملی مدلہ کی اس کا فونڈ کی فیملی چندھنے پی اے ڈبل ایس پیجن ون آپ لوگوں نے سیٹ کر لینا ہے یہ نئی ہے ایک ایسی کوڈ بھی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا سائز سیٹ کر لینا ہے سائز میں نے لکھا ہوا ہے پہلے سے 64 سائز ہے تو میں سکسٹی فور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ اس کا سائز بھی سیٹ ہو گئے ویٹ اس کا بھی مجھے بول چاہیے اس کے بعد پرانس فونڈ یہ صحیح ہے سٹائل سے یہ لائن ہائٹ لائن ہائٹ میں میں نے لکھی ہوئی ہے 0.909 بھائی جن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لائن ہائٹ یہاں پہ اپلائی ہو گئی میں میں اس کو اپ ڈیٹ کر کر دیتا ہوں لائن ہائٹ بتا ہوں فیلٹ لائن ہائٹ لائن رہما ile ہائٹ اس کے بعد میں ایک لائن لائن واقع ہے اس لائن کے لئے pergi صوت میں شیہے دوائی فورہ لائن میں یہاں پہ لائن آگئی ہے ماکہ شب سے دے کا لائن اس لائن کے لئے بلڑے ایک لائن نیچے ہی رکھتا ہوں بس ایتنی صحیح ہے کافی ہے اس کے پاس کو ٹائپ سولٹ دے دینا آپ نے یہ صحیح ہے یہ سب کچھ صحیح ہے اس کے پاس اس کو کلر سیٹ کر دینا ہے کلر مجھے اس کا وائٹ چاہیے اینڈی لائن دیکھا ہے تھوڑی سی بولڈ ہے تو میں اس کی ویتھ تھوڑی سی زیادہ کر کے دیکھتا ہوں ایتھا ہے اس کی اتنی پرفیکٹ ہے یہ اتنی ویتھ اس کی پرفیکٹ ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں سے دیکھیں گیپ آپ نے زیڑو کر دینا ہے ملکہ دیکھیں یہاں پہ جن سے بائی ڈیفورٹ گیپ تھا وہ اب زیڑو ہو گیا ہے ملکہ گیپ اس کا میں ٹوپلس زیڑو کر دیتا ہوں زیڑو گیپ ہو گیا ہے اس کو یہاں سے ویتھ کو میں تھوڑا سا اور پڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا تو ایتنی اتنا صحیح لگ رہا ہے یہاں سے ایڈوانس پہ آتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں اپ ڈیٹ کر کے ایک ایلیادہ سنی ہاں پہ آپ لوگوں میں اگر ویو کرو ہوں اس کو جتنی ہمانے ہم درے سیٹنگز کے چینجز کی ہیں لیکن اوپر نیچے سے کافی گیپ ہے دیکھا جائے تو اوپر نیچے گیپ ہے تو اس گیپ کو یہاں سے مارجن کو یہاں سے میں چھیڑتا ہوں مارجن یہاں سے ٹوپ سے بھی میں کر دیتا ہوں بھئی کافی ہے اور بوٹم سے بھی بوٹم سے جب ہم لوگ پیراگراف دیکھیں گے تب ہم لوگ اپنی سابس کو سیٹ کر لیں گے فیلال تو ہم ابھی دیکھتے کہ ابھی ہمارے کیسے حساب کتاب ہو گئے تھوڑا سا ہوتے ہیں جو نیسے کرتے ہیں اس کو ہم اب بعد میں اس کو مارجن دے دیں گے فیلال ہم پیراگراف اپنا سارا کا سارا کونٹینٹ پر لیٹ کر لیتے ہیں بعد میں ہم اس کو چھیڑیں گے تو اس کے بعد ہمارے سے آ دیتا ہے بھائی جو ٹیکسٹ ایڈیٹر کا حساب کتاب آیتا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر یہ پیراگراف میں ٹیکسٹ ایڈیٹر کے تھوڑ یہاں پہ اے ڈالا ہوئے ٹیکسٹ ایڈیٹر کا اپنی یہاں پہ ڈریکن ٹرو کرنا ہے اس کے کو میں کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی جنس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ پیسٹ یہ کوپی یہ پیسٹ ڈن ہو گیا پیراگراف دیکھا گیا پیراگراف کو مجھے کلر چاہیے وائٹ چاہیے اور سٹائلنگ پہ آتا ہوں پہ ٹیکسٹ ایڈر میں یہاں پہ وائٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے فونڈ سائز کا مجھے ڈیکریس کرنا ہے تو فونڈ سائز کا ڈیکریس کرنے کے لیے اس کا بھائی جان یہ پہلے ہی تو نہ کر کے دیکھتے ہیں بھائی ریفرش کرتا ہوں میں اس کو جا کے اس کو ریفرش اس کو میں نے انسپیکٹ ایلیمنٹ کے تھو میں اس کو فونڈ سے سائز کو سیٹ کر دیتا ہوں میں اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اس کو میں یہاں پہ سلیکٹ کر دو پیراگراف کو اور یہ بھائی جان ہمارا یہ فونڈ سائز کتھے چلا گیا ہی فونڈ سائز فونڈ سائز اس کے تھوڑی ہمیں ایسی لی ہی سی لی بنانا بڑے گا یہاں پہ مانا بنانا ٹائم ویسٹ ہوگا سو اتنا سلیکٹ کر دیتے ہیں ٹویلو پکزلز ای تنگ یہ زیادہ سمول نہ ہو جائے تھرٹین بنا رکھ لیں گے تو یہ ٹویلو ای تنگ صحیح لگ رہا ہے ٹویلو اچھا لگ رہا ہے ٹویلو صحیح اٹھا کردی ہے بٹن کی باری سالگا جڑیتی بٹن اسے لگیا ہے تمہے بٹن کو بیکش کردیstal اجنب کلک کرنا ہے ہمیں انساء پر کلک کرنا ہے انہوں نے یہ رہا پر آپ اینسرٹ پر کلک کرنا ہے انہوں نے اس لینے اور انسائٹ پر کلک کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ایک نام لکھنا ہے آپ انہوں کو کچھا ہے لیکن اس لینے سے ایک نام مجھنا ہے انسرٹ کر دینا ہے یہ مارا آئیکن انسرٹ ہو گئے اب مجھے اس کا دیکھا جائے تو بورٹر ریڈیس زیڈو ہے سو میں کرتا ہوں فیلحال یہ آئیکن سمال اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے یہاں پہ اس کو میں اوپر آتا ہوں درہا اور یہاں پہ اس کے سٹیلنگ کی اوپشن پہ کلک کر دیتا ہوں سٹیلنگ پہ اور یہاں پہ اس کے ٹائپاگروفی پہ جاتا ہوں میں ٹیکس جارڈو بیکرونڈ کلر ٹائپاگروفی پہ دیکھ لیتے ہیں رہنے دیتے ہیں هذا اب بورٹر ریڈیس تو ٹیلہ میں نےٹ گئے اس کے لئے ریڈیس ہائے کو بردیکры کر سن۔ ہم نے اوری بنی ox�� سٹیلی اس لیے رہنے دیتے ہیں ا clinician کو بردیکر ملطوں گئے تو ٹیلہ بربر کر to gain اور اس کا کحاجہ صرف کی رہتا ہوں انسرٹی leukeکس کو کال کرنے کی دیکھیں جس great and text color and starting text size was perfect جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو تو بٹن کریم میں دیکھیں تو بٹن پر ہوں موس لے جاؤں پر دل اماد اس ستر مکھنے میں نے تکس چینج کر دیا اس کو تکخص کر دیا اس نصف بتم کر دیا اس کو ختم کر ساتھ بودے ٹائپ سوڑر دیا یہ بورڈر کا سیکشن ہے بورڈر کا کلر ملکہ بورڈر کا ریڈیس ہو رہی ہے۔ یہ دیا میں آگیا اور ہے جب ہور کل رسول کا بٹن پہ تک کیا چینجی ہونے تمہاری چاہیے یہاں پہ text color جنسا ہے بھائی جان وہ ہو جانا چاہیے blackish type یہ سہی ہے اور یہاں پہ بورڈر بورڈر کلر یہاں پہ دیکھیں آپ نہیں background تیکسٹ کلر یہ ہونا چاہیے background اس کا white ہو جانا چاہیے border color یہ تو سہی ہے اور اور انیمیشن یا پہ اس کے shrink ہو جانا چاہیے shrink یہ رہا بھائی جانا اور یہاں اور کے دیکھیں یہ بورڈر کلر نہیں نا چاہیے border color اس کا آجانا چاہیے white یہ دیکھیں یہ ہے اب دیکھیں ہمارا یہ ویب پیج ریڈی کو ایک بار جا کے ایک بار دوبارہ وقت کر لیتے ہیں اپنے ویب پیج کو کیسا بنا ہے کوئی کم بیش رہتی ہے اس کو سیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کافی گیپ آ رہا ہے تو پہلے میں اس گیپ کو ختم کر لیتا ہوں بعد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ماتا ہوں ایڈوانس پہ ان یا پہ مارجن بوٹم کو میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں آج نہیں کتنا کافی ہے یہاں پہ اس کو جا کے ہم لوگ اب دوبارہ دیکھ دیتے ہیں ریفرش کرتا ہوں میں اس کو اور یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ پرفیکٹلی ہمارے ویب پیچ کریٹ ہو گیا بہت بیوٹی فول ہے سب آپ لوگ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا 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 فرسٹ و فال تو میں نے ایک سیکشن سیکشن میں نے چوز کیا جب میں نے سیکشن کو پکڑا تو میں اس کو بیک بیگرونڈ ایمیج لگا یہ آپ لوگ نے جانا ہے اس پہ آپ لوگ اگر میں کلک کرتا ہوں سیکشن دوبارہ یہاں پہ دیکھیں اب میں اس پہ جا رہا ہوں تو میں ایک سیکشن کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تو اس کو ایکسیس کرتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ جائے تو بوٹم لیفت پہ پہ نیوی گیٹر کا یہاں پہ ایک آئیکن ہوگا دیکھیں یہ پلیٹ سٹائپ آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا انڈ دیکھیں یہاں پہ سیکشن یہاں پہ دیکھیں آپ کی آگئیں یہاں بھی اپنی چیزیں چوز کی تھی ہے میرے ہمارس حامل کر آدم کہ دیکھیں دیکھیں دیرا برایا سےٹ آی پھالا دن acaba مfic имеет pelvic floor 시청 downsUNsch 1kg آئیکن وہ ہے کو آپ تو ختم کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ user کہا دیکھیں سیکشن کو بھی ایکس Zoожم بھی دیکھیں نا اگر میں نیوی گیٹر کو ختم کرتا میں دوبارہ ایسے بتا دیتا ہوں اگر میں اس کو ریفرش کرتا ہوں میں امیگرٹر کو یوز کرنے کا مام لوگوں کو طریقے گار بتا رہا ہوں یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے نہیں ضروری چیز ہے دیکھیں اگر میں چاہتا دیکھیں نیرا دیکھیں نیرا اس کو میں جا کے درہ ریفرش کرلوں پھر دیکھتے ہیں i think یہ اب بگتر کے سی لگتا ہے تو دیکھیں ذراس�� اس پ Lenny قبل ایسے لیئےigor سمجھ سکیے نہیں جو پھر دیکھیں کہ اس پر بلوگ پٹ گارٹری ایسا اسکاندر آ رہی ہیں یہ انہار سیکشن ہے انہار دو کولم آ رہی ہیں یہ دیکھیں دو کولم ہمارا ٹیکسٹ ہے یہ ہیٹن ہے اور سیکنڈ کولم کے اندر ہمارا ایمیج ہے یہ ہمارا اکولم بنا ہو دیکھیں ہمارے منظر سیکشن سیکشن کو ایکسس کرنا تو ہمیں سیکشن پر دبل کلک کیا یہ میرے سیکشن سٹیلنگ بیس کا فونٹ کلر میں نے وائٹ کر دیا سائلس کا 64 پیشن ون جو سی فور پیمی نی ہے ویڈ ٹرانک فارم سٹائل سٹائل سٹرانسپ اگر میں یہاں سے اپرکیس کر دیتا ہوں لیکن یہ سارے تمام لیٹرز اپرکیس ہو گئے ہیں لیکن مجھے ڈیفورٹ چاہیے تو میں ڈیفورٹ رائنے دیتا ہوں لائن ہائٹ 0.9 لائن ہائٹ اگر میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں دیکھیں اب دیکھیں کیا فرق پڑا ہے اور اس کے بعد باری ہائٹی ہی ہمارے اس ٹیکسٹ کی اگر میں یہاں پہ آتا ہوں ملکہ پہلے اس لائن کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے آج تو اس کی ویڈ کم زیادہ بھی کر سکتے دیکھیں جب اس کی ویچ ہے تو کم زیادہ بھی کر سکتے لیکن مجھے اتنی بیترچی لگتا ہے تو میں نے اتنی ہی رکھی ہے اس کے بعد آپ نے کی میکنوں کو دیکھ سکتے ہی ہے جیسے سپر اس کا کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ مجھے لیترچ سکتے ہیں اس کو اپڈریٹ کر دیتا ہوں اس کے پر باری ہاتی ہی ہمارے اس تکسٹ کی یہاں پہلے سے چیل کرنا آپ نے اپنا ٹیکسٹ لیکھنا ہے ٹیکسٹ لیکھنا ہے میرے پرگرارف is selected پرگرارف ہی سیکھتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تچھاً کالر آپ نے وائٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ چاہیے تو اس کی فون فیملی بھی چینج کر سکتا ہے لیکن یہی فون فیملی بھی اچھی لگتی ہے سائز میں نے 12 دیا دیا ہے بکوز یہ منی سائزز کا زیادہ اچھا لگ رہا تھا ان جس کو لائن ہائٹ آپ اس کو بھی اپلای کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے لائن ہائٹ ہی اپنی سٹائلنگ میں اپنے تکس کو اپنی ہیڈنگ کو بٹن کو لائن ہیڈ یہ کنڈیشن پر ڈیپ میں دیکھیں گے تب میں آپ کو ایٹو زی انیمیشن سب کچھ بتاؤں گا اس لیے ایڈوانس کی باری آتی ہے بوٹم سے مائنس سیون دیا ہوئے اس تکس کو تاکہ میرا بٹن اچھے دیکھ اس کے ساتھ ملکے بوٹم کا اچھلی کفلت گیپ ملا ہوگا تھا جب وہ بوٹم میں اچھے دیا ہوگا ہے سی دیکھیں گے میری آپ کو بہنی سیون دیا ہوگا ہے پاس میں آپ کو ملکوں کو بٹن ہے ختم ہو سید اپری جیل پیٹ کر لیتا ہوں کسی مری ویبسٹ ریڈ ہو جاتی ہے سو آیا آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو اپنی آئی ہو تو ٹلیز میرے چینل کو سبسھکرائب کر دیجیے گا میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میں بہت خوش ہو جاؤں گا میری خوش کی حد نہیں ہوگی مجھے بہت اچھے لگا کہ مجھے کوئی فولو کر رہا ہے تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری فیس بک پیج کو بھی لازمی لائک کر دیجئے گا پرکوز میں جو بھی ٹیٹوریلز یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں میری ایف بی پیج پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں میرے چینل پر نیو ویڈیو آئی ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں میرے چینل پر نیو ویڈیو آئی ہے بھائی جان ہمارا الیمنٹر پر جس میں لوگ ایڈوزی ایک 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 ایلیمنٹر کو دیکھیں گے ہیڈنگ کو پیراگراب کو یہاں پہ ایک اکوریانس کو اور یہاں پہ کروزل کو وہ ایلیمنٹر پرو آئی تھی اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا لیکن دیکھ لیں گے پہلے ایلیمنٹر کی پوری پیلیسٹ رکھ لیں گے ایلیمنٹر پرو کے ایلیمنٹس کے ملوگ پیلیسٹ رکھ لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میرے چیل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور کئی پریشانی ہو تو کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم آپ لوگوں کو ڈاؤٹس دور کر سکوں تھانکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی